بڑھے اوٹے ہیں کہ میں دنیا دنیا میں واقعان ہے جانت کے لیے نہیں گزارا ہے جھو رسول محسن کے لیے گزارا ہے وہ محلوم کے لیے نہیں گزارا ہے یہ اللہ جانتے ہی لیکن پھر بھی وہ اپنے چ...? باجوں سے سوال کرتا رہ سوالا ہی تب کیا ہے لیکن جانت کیا ہے کیا تم نے یہ محلات کے لیے نماز روز میں اقتباع نہیں کی تو اللہ پاک سمید اپنے بتاؤ کس کے لیے تو وہ کہیں یا لگتے مزاد کے لیے تو راضی ہو جائے تیری رضا ہمیں اثر ہو جائے اور جب تو ہمیں مل جائے گا تو جنت تو تیری رضا کے بیچے جنت تو ہر نمیڈے نہیں مل جائے جب محبوب راضی ہو گیا تو محبوب ہی ہر شہر میں بندے کی ہو جائے گی جب خدا راضی ہو گیا تو خدا کی بندے کی ہو جائے گی تو محبوب راضی ہو گیا اس لیے حضور سے فرما ہے جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر زبان بندے کی ہوتی ہے گفتار خدا کی آنکھ بندے کی ہوتی ہے ویلائی خدا کی تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں تیری ذات کے لیے کیا تو راضی ہو جائے اللہ کا فرما کی پھر چہتے کیا جو گوز گرےrooms کہ یا اللہ ہم تیری هزاب کو دیکھا چاہتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ تیری ذات کے لیے کیا اور آدھ بلکن ہے تم تیری ذات کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ قائلا اُن کے لیے اپنی ذات کو بے حجاب کردیا بے حجاب کردیا اور اس طرح کہ وہ رب تو دیکھیں گے اور رب اُن کو دیکھ لیں سبحان اللہ اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم میں تم سے خوش ہو گیا یہ ہے نا سمجھنا کہ یہ اللہ نے ہمیں ایسے دیو دو ہے یہ ہمیں مالک مالک ایسے ملک ہیں اللہ کا فرما یہ ہے اب میں تمہیں اپنی رضا دے رہا یہ رضا کا سے مفتی ہے یہ رضا کی صند ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام علیہ وسلم مجھ تک پہنچنے کے لئے اور دوسری کے آخری بات formations رہے ہیں یہ وجہ حیدود کی سمیưới ہے اللہ کے رسلے میں حکم ا Хотяزیکا یہ جاد کرنا جا حیدود اللہ کے رسلے میں جھاğı تنہی اور ایک معنیiba یہ ہے کہ اللہ کے رسلے میں کوشش کرتے رہ پی 은 سب چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو چاہے وہ کلن کے ذریعے ہو چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ تمہاری آن کے ذریعے ہو طوالے کام کے ذریعے ہو بجاہب کوشش کرتے رہو میری زبان اچھا بولتی رہی میری آن اچھا دیکھتی رہی میرا کان ناک جو ہے وہ اچھے سونتے رہی میری زبان اچھا بولتی رہی میرے کان اچھا سونتے رہی میرا ذہن اچھا سوچتا رہی میرا دید اچھے خیالات کا جو ہے وہ مرکز بن جائے میرے ہاتھ اچھی چیز کو پکڑیں میری جو ہے وہ کان اچھی جگہ خود کی طرف چلیں کلم کے ساتھ بھی جہاد کرو زبان کے ساتھ بھی جہاد کرو ہر چیز تمہاری اللہ کے لیے کوشش کرتی رہے تن من دن یہ اللہ کی بجاہبی اللہ کے ساتھ بھی کوشش کرتے رہو لگے رہو لگے رہو حضرت شہر صادی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہ وہ کہنے لگا حضور میری لکھائی ٹھیک ہے تو مجھے کوئی اس کا حل بتایا آپ نے فرمایا لکھتے رہے کچھ شخصے کے بعد دل کو مند آیا کہنے لگا یہ میری لکھائی ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہرما لکھتے رہے پھر کچھ شخصے کے بعد آیا کہنے لگا دل کوئی ٹھیک نہیں ہوئی تو ہرما لکھتے رہے پچھ شخصے لگا دور عظیم مسئلہ ہے کہ آپ اس کا کوئی اور حل نہیں بتاکے فرمایا کہ لکھائی کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ لکھتے رہے اس نے اور سباندل کو منplets کے ایکی طریقہ ہے Engra lens شباندل اللہ مار سر practical اللہ مار سر شباند میرہ مرگر مار سے پھائی اس نے کھاندل مارک کھانا تبرا کھانا کھانا مارک کھل پھول مارک کھانا اللہ ویان اللہ 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 اگر تُو مراض ہے تو راضی ہو جاتا ہے مجھے وہ چیز انعائق کر دے میری تجاہ تو سن لیں کیونکہ تیرے دروازے کے علاوہ تو دروازہ ہے ہی نہیں تیرے دروازی علاوہ تو تباہ ہے ہی نہیں پوری تُو ہے تجالت تیری سی معاملہ ہے تو چوبی سال ہوگی ہے مسلسلہ رہا ہوں تو تو وہ بات نہیں ہوتی جو میں مانتا ہوں میں تخاند جا آپ امدی چیز سیدیوزِ حمد اللہ نے آپ فرماتے ہیں میں احرات اپنے جب گبرے میں خینے میں آیا اس میں نکر جانتا ہے تہی بے انہیں آدھی ہے کہ چوبی سال ہوگی تو یہ اس کا معاملہ ہے تو جو فریاض کرتا ہے مان لے آپ فرماتے ہیں خواہ میں soیا تو ہاتھ سے فائدی سے عواز رہے ہیں ہمارے موظمے بات یہ ہے یہ میری کم بہرمانی ہے کہ چوبی سال سے آپ سے بلا رہا جتے ہیں مان اللہ آپ نے کعبہ کا دیدار کروا رہا ہوں اور اس کی دعائیں سر رہا ہوں اس کی دعائیں سر رہا ہوں اب دعا کرنے والا کی دو قسم کی حدیثیت سے بات میانتا ہے تو برانہ زیادہ دعا کرتے رہا کریں انشاءاللہ کشنیر بھی ادار ہوئی گا انشاءاللہ انشاءاللہ کے اسے بات آئی لیکن ہم اس کی طرف دیکھتے وہ نہیں ہماری طرف دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے مالک تو اس کی بے عناد ہے وہ بہتر جانتا رہیت ہم مانتے رہیں کہتے رہ ہیں وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ رہنگ پر کیا کر رہے ہیں تو دو قسم کے دعا کرنے والے بھی ہوتے ہیں ایک دعا کرنے والا خند فرمایا مربعا فرماتے ہیں کسے دیوزہ اور ایک دعا کرنے والا دن دعا کرتا رہتا آیا تو وہ سنی نہیں جاتی سنتا ہے تو کب کے قبولیت کا ٹائم نہیں آتا تو سنتا ہے مالک تو سوئی اس کے لئے پتہ یہ آتا ہے کہ تو یہاں نیت بندہ دعا کرتا ہے کیوں نہیں جو اللہ پاک سوناتے ہیں چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کا دعا کرنا مجھے پسند ہے بہت جیس چاہتا ہے کہ میں اس کے قلمات سنتا رکھ سنتا رکھ اس کی دعا جب میں کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا نا وَإِلَّا تَقْسِلْ لَنَا وَتَرْحُمْنَا وَنَبُّنَا وَنَقُونَا وَنَخَاسِلِ سنتا رکھ یہ میرا آدم احمد چار سو صاحب تک اس کی سنتا رکھ یہ میرا یقوب احمد چار سو صاحب تک اس کی سنتا رکھ بہت جا یقوب چار سو صاحب تک رہتے ہیں یعنی میرا یوسف مجھے واپس کا جب ملاقات پر روائی تو پھر کیسی پر روائی کیسا ہوتا 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 ہے تو ارزدین فرشتوں نے یارب العالمین اگر یوسف علیہ السلام فوت ہو جاتے تو پھر کیا آپ اگر میرا حکم آجتا ہوتا ہے جب نبی دعا بھی کر رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندوں کی سنتا ہوں اگر یوسف فوت بھی ہو جاتے تو انہوں نے زندہ کر کے جرموع کے پاس ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب نبی قبول کرنے والا سبحان اللہ تو سرما ہے اس کی رام میں لگے رہو فرما کے ہاتھ جا گہمی سے یہ بات آئی کہ میں چاریس سال سے ان کو اپنے پاس بڑا رہا ہوں گا وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کا کیا وہ مسئلہ شیر ہے کہ بناگار کو اس کا کرم چاہ رہی تھا بناگار کو اس کا کرم چاہیے اس کے کرم کو بھی تو بناگار چاہ رہی تھا سبحان اللہ اس کے کرم کو بھی بناگار چاہ رہی تھا وہ بھی ہیں بناگار ہم سارے بناگار ہیں ہم سارے خطاقار ہیں اس کی بارگاہ میں سارے خطاقار ہیں تو فرمایا کہ احمد دین تمہیں پتا ہے کہ میں اس کے رونے کی وجہ سے جتنے حاجی ہر سال آتے ہیں اس کے رونے کی وجہ سے میں سب کے حاج کو قبول کر دیتا سارے حاجوں کا حاج قبول نہیں ہوتا لیکن اس کی گیرہ آخاری ان کے حاج پر پردہ ڈال دیتی ہے اور میں اس کے حاج کی وجہ سے تمام کے حاج کو قبول کر دیتا یہ کامی ذات ہے یہ کم میری توجہ ہے تو حضرت حاضر میری توجہ سے میری توجہ پھر چیخ ماری فرمایا اللہ تو ہی اپنے راہوں کو جانتا ہے اس لیے بینیازی ہے فرمایا کہ تو اس کی باہرہا میں لگا رہتا ہے اللہ طرح اسے ضرور نوازیں دیں لیکن یہ احتواء اپنے گنزوں کی سنتا ہے محبت کی وجہ سے اور ان کو آزمانے کی وجہ سے ان کو پرکھنے کی وجہ سے لیکن یہ نہ کبی سے ہمیں ملائیں کہ نہیں اللہ طرح سنے فضاہ اہدو نے سبیر حضرت حلوز دانار حضرت حلوز دانار حضرت حلوز دانار ایک دفعہ حریفہ منظور نے ان کو اپنے دربار میں بلانا چاہا تو پیغان بیچا کو آپ نے نکار کر دیا آپ نے فرمایا میں سبیر آدمی بھولا ہے بارشاہ مطلب سے نہیں見لتا تو مجھے اپنی جگہ پر رہنے ہو گئی بادشاہ نے کہا نہیں میں نے ایک سوال کرنا ہے میرے پاس آئیں آپ نہیں آئیں بادشاہ کا اس نے فوجی پیٹھے آپ نے وہ سپائی پکڑ کر دیا پکڑ کر دیا تو بادشاہ نے سوال پوچھا ہوتے ہیں بہتے ہیں دنا رحمت اللہ ایسے زیادہ بادشاہ اپنا بابدیے بتائیں کہ رب اپنے بندے سے کب راضی ہوتا ہے اور کب بندے کو چاہتا چاہتا ہے کب بندے کو چاہتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ راض بڑھا ہے کہ کب وہ راضی ہوتا ہے اور کب وہ بندے کو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قلوب آجے حضرت احمد رحمت اللہ اٹھا رہے آپ نے سرمایا کہ جو بندہ مجھ کی بام میں لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے اللہ آپ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنا قرب دے رہتا ہے سرمایا کہ جس طرح تو نے مجھے چاہا تو نے مجھے طلب کرنا چاہا چونکہ تیرا یہ ارادہ تھا تیرا یہ کوشش تھی کہ میں بہلوم جنار سے ملو میں بہلوم جنار سے لگا رہا تھا میں بندے پیش کر یہ پیش کر میں کہا تھا رہا تھا میری کوئی طلب نہیں لیکن تُو چاہتا تھا تو زبر دستیم اس طرح تُو نے مجھے بلا لیا اس طرح جب بندہ اللہ شویابن لگا رہتا ہے تُو نے بادشاہ ہوگا مجھے بلا لیا وہ تو مالک ہے جب بندہ اللہ شویابن لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے تو وہ تو مالک ہے خالق ہے کھینس کے بندے کا اپنے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گاڑی دی اور خرار ہو گیا پکڑا گیا تو پکڑا گیا نہ پکڑا گیا تو نہ پکڑا گیا کہہ ساتھ زمین چھتوں کو پراز کرتے گوئے کو باگ رہے ہیں لوگ بھی پیچھے باگ رہے ہیں اب اس نے کیا کیا کہ مسجد آگیا مسجد کے ایک کو انہوں نے اس نے سمان رکھا اب پندر قریب آگئے مسجد کھلی ہوتی ساتھ بھی کچھلی مسجد ہوتی پاک اس نے بروز بھی کھوٹ بھی کیا چور ہے جاتے اس نے نماز کے لئے نماز کے لئے پر سارے چور آئے اب وہ نہیں پتھا کہ یہ تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے دیکھیں نا ایک لمحے کے لئے وہ کچھ لور نہیں چھپا اس نے سہارا دیا تو نماز کا سہارا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سہارا دیا ریسل بندہ کبھی ہو جائے نا تو وہ ناری اسلام کے لئے اسے پتا ہے کہ بچانا ہے تو اسلام نے بچانا ہمارے پردہ پوشی کرتی ہے تو ہمارے رب نہیں چاہتا اگر ہمیں بچانا ہے تو ہمارے دین کو بچانا ہے اگر بچانا ہے تو حضور کی محبت اور نسبت نے بچانا ہے ہمارے دامن میں رہی کیا ہمارے تو شراب ہی کوئی نہیں ہمارے تو شراب ہی ہمارے آقا مولا ہے اس نے مطلب سب کچھ کر کرانکہ بھی نا کوئی سہارا نہیں ملتا تو جاتا ہے کہ یا میں مسلمان وہ حضور کی بنا بھی آتا ہے اللہ کو پکارتا ہے کہ اب سہارے سہارے ستم ہو جاتے ہیں تو اس نے کیا کیا نماز نہیں کرتا ہے کوئی آفتا نہیں ملتا نماز ہے اب نہ بودو ہے نہ کوئی بات ہے اب جب اس نے نماز کی ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھ دیرا اب وہ مندر رکھ ہو گئے کیونکہ لگ دیکھا کہ بندہ ہے اور میری بارگاہ میں آگیا ہے ٹھیک ہے وہ چوری کرتی آگیا ہے لیکن اب نماز پڑھ آئے بندے رکھے اپنے شک میں پڑھ گئے کہ پتنے یہ چور ہے یہ مسجد کا امان ہے یہ مسجد کا وزن ہے یہ کون ہے اب وہ رکھے گئے اس نے امتظار کرتا تو اس سے پوچھیں کچھ لوگوں نے کہا یہاں لگتا ہے یہ چور ہے کچھ نے کہا یہاں چور ہوتا تو مسجد کی سب نماز پڑھتا چور آگید کر گیا ہے لگتا ہے یہ مسجد کی امان سان ہے اس لیے نماز پڑھیں راب کا وقت ہے اور بندہ روح بھی رہا ہے نماز پڑھ آئے اب وہ واپس چلے انہیں کہا چھوڑو یہ چونکہ نمازی ہے وہ باہ کیا ہے سمان لے گیا ہے تو کیا بات ہے کئی بات نہیں سارے چلے گئے اب جب سارے چلے گئے تو اس بندہ نے نماز کو توڑا اور نگلہ کی مارکہ بھی حقیقی طور پرسندے میں لے دیں اس لیے اس لیے یاد بالعالمین ایک جوٹا اور چور بندہ چند گھڑیاں تیری بارکہ میں اس طرح جھکا تو تیری ذات نے اس کے اپنے کو پڑھا ڈال اسے چور نے رہے دیا ایک ہی چست نے لوگوں نے کہا یہ نمازی ہے یہ محسن ہے یہ امان ہے یہ پرہرزار ہے تو رات کو جا رہا ہے یاد اللہ ایک چور کو ایک رمحے کے لیے تو نے چور سے نمازی بنا دیا تو وہ بندہ جو ہر وقت تیری راہ میں لگا ہوا ہر وقت تیری یاد کر آئے ختم اقام اور پرتبہ کیا رجائے دو کی سبیلے اللہ کی راہ میں لگے ہو اللہ کی راہ میں پڑھے رہو اللہ کی راہ میں گرے رہو دیکھوں وہ گلتوں کو شبابتا ہے لیکن وہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لگا کیسے ہوا ہے فرمائی جانتے ہیں میں گنام تسے تائب ہوتا ہے میں گلتوں سے معافی مانتا ہوں میں پناہ مانتا ہوں کہ ایک گھڑی میں تنی تو نے ذات نے مجھے کہاں سے کہاں کو جانتے ہیں میں کہاں تھا مجھے کہاں کو جانتے ہیں تو دوستو بات کہنے کی یہ ہے کہ رگے رگے ہیں جو کام کرتے ہیں آپ کا ہر کام وہ جو علیہ شاہد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصور شیئر پڑھتے تھے مصبر دیکھنا ہماری تصویر ایسے دلائی مصبر اللہ کی ذات مصبر ہے جو بناتا ہے تصویریں بناتا ہے اور بس نے خوبصورت جہاں انسانوں کو بنایا ہے لقات حلق ہیں انسانوں کو ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت تکمیر میں بنایا ہے سبحان اللہ سب سے خوبصورت چیزیں انسان بنایا ہے تو مالک آپ پڑھا کریں مصبر دیکھنا ہماری تصویر ایسے بنائی ہو اتر حکم محمد ہو اتر گردر جگائی سبحان اللہ یاد ہمیں ایسا ایسا پیراہم اور ایسا بجوب دینا کہ لوگ ہمیں دے کر شرمیدانہ ہو بلکہ یہ کہیں گنامان مصطفیٰ ہے سبحان اللہ مسلمانوں کو دے کر لوگ بегодہ پہتے ہیں یہ مسلمان ہیں بلکہ یہ کہیں واقعہ تن یہ حضورت کے گلام ہیں سبحان اللہ واقعہ تن یہ حضورت کے باننے والے ہیں واقعہ تن یہ حضورت کے سچے گلام ہے تو جن کا خرداؤ جن کا اخلاع جن کی احوال اتنے بلند ہیں تو ان کی نبی کی شان سبحان اللہ لیکن یہی کوئی چیزیں ہیں جو دوسروں پر اثر کرتی ہیں لگے رہے اللہ قرآن میں لگے رہو اللہ قرآن میں کوشش کرتے رہو اللہ قرآن کی ذات کو بکارتے رہو حضور کے ساتھ ابن اس وقت کو استوار کرتے رہو ہی دیکھنا جب اس کی رحمت کی گھٹا آتی ہے جب اس کی رحمت کی برسات آتی ہے اور جب اس کی رحمت کی جب وہ عبر برستے ہیں آنان فانان اس کا کچھ ہو جائے انسان تحلیل سے قیدہ ہو جائے آئی با حضور کے بے بچوں میں کھاتے ہیں سوت کا کاروبار کرتے ہیں تو اتفاق بزار سے بزار رہی تھی تو کچھ بچوں نے کہا کہ کھو راستہ چھوڑ دو کہ سوت کھاتا ہے میں اس کی مروش سکتا پڑھا پڑھ جائے آپ کوئے پریشان ہوئے کہ میں سمجھتا تھا اس کو بھی پتا ہے آپ نے زیادہ کم چھوڑ دیا اس نے خلاف کا چائز طریقہ اس کو شروع کیا یہ جو کرزہ سونک پر دیتے تھے اسے شروع گئے اللہ کی طرف توجہ کر دی فرمایا کہ کچھ دن کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسی بزار سے گزر رہے بچے اسی طرح ٹھے رہے تو ایک بچے نے کہا باگو باگو یہ غویب آ گیا ہے اس نے کہا نہیں یہ وہ مارا غویب نہیں آوئے غویب سے سلام لیتے ہیں ان کے ہاتھ چھوڑتے ہیں کیونکہ ان سے ملنا اس سے اللہ خلا راہی ہوتا بہان اللہ تو آنے میں فانا جو اللہ درہ روڑ کی سچوئیشن کو اس طرح مقل دیا کہ وہی لوگ جو عیم بیان کرتے ہیں وہی لوگ ان کی تحریفیں کرتے ہیں میں نے دو سبات یہ ہے کہ لگے رہے ہیں تو اس شکر پر نیلہ درہ روڑ کی وزار جو تھی سبیلی رہی لائن اللہ ان کی چار منظریں ہیں ان کو پکڑ لو یقین ہے تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی اللہ دلہ نیلہ بیاب ساکھا ہمینا اسے ہو اور اللہ دلہ ہمارے معاملات محضر برحیت تعلیٰ فرائے ویمع علینا حمد برہ وآخر دار وآخر دار وآخر دار وآخر دار وآخر دار سنو نسا خیال